یہ کہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کسی کو اور وہ پامیس جو ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں یا نجومی اگر کچھ بتائے اور مستقبل کی خبریں تو کیا ان پر یقین رکھ لیا جائے اس بات پر عقیدہ رکھنے کا کیا حکم ہوگا دیکھیں نجومی کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ جو نجومی کے پاس جائے وہ کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہان شارہین نے جو اس کی شرح بیان کی کہ جو نجومی کے پاس جائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو مستقبل کے بارے میں کہے گا ہنڈر پرسنٹ درست ہوگا وہ کافر ہوگا گویا کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اگر کوئی نجومی کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں شاید یہ سی بتا دے یعنی شک و شبہ ہے یقین نہیں ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ نافرمانی ہے لیکن اب کفر نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بات پر کامل یقین نہیں ہے بلکہ تزبزب کے عالم میں ہے اور اگر کوئی اس وجہ سے جاتا ہے کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں مذاکی کریں گے اس کے ساتھ ذرا تھوڑا ساتھ کو پھر شکست دیں گے جیسے مثال کے طور پر فرضی سوال کر کے بیان کر دینا وہ زہچہ نکال کے بتائے اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو تم نے تو یہ غلط بتایا ہے تو اس طرح جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن فقہہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ضرورت کیا ہے اس طرح کرنے کی اس طرح نہ جایا جا یہ کولور مزید ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم